اللہ حب و خوان الرحیم میرے پیارے بہنے بھائیوں میں کہتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب میکیا تو جلدی سے اپنی اس بہن کی چینل کو سسکرائب کر لیتا کہ آنے والے تمام ویڈیو بہت آسانے آپ کو مل سکے اور اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہے کوئی پریشانی ہے گھر کا کوئی بھی مسئلہ ہے جھگڑا پریشانی شادیوں کی بندیش رشتوں کی بندیش کوئی کاروباری مسئلہ اپنی اس بہن کو ضروری یاد کریں انشاءاللہ آپ کے بھرپور مدد کی جائے گی اور آج میں آپ کو جو وظیفہ بتانے لگی ہوں بہت زیادہ پسند کیے جانے والے وظائف میں سے میرے جو بہن بھائی ہیں ان کی فرمائش پر یہ وظیفہ میں آپ کو آج بتاؤں گی بہت زیادہ جو پریشانی کبھی کبھی آ جاتی ہے دل پیچین ہو جاتا ہے دل کے عجیب سی کنڈیشن ہو جاتی ہے حالت ہو جاتی ہے اس کے لئے آج یہ وظیفہ ہے آج سب سے پیاری احادیث ہے جیسے مسجد میں دو رکت نماز کی ٹھیک ہے وہ آپ نے پڑھنی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص مسجد میں آئے تو اسے چاہیے کہ دو رکت نماز پڑھ لیا کریں یہ حدیث جو ہے تیرمزی کی ہے ٹھیک ہے اور جتنی بھی میں حدیث آپ کو سناوں یا میں آپ کو بتاتی ہوں بخاری شریف ٹھیک ہے صحیح بخاری شریف ٹھیک ہے اور تیرمزی جو بڑی بڑی جرمیاں جو حدیث ہیں وہ ہی آپ کو بتائی جاتی ہے کیونکہ میرے نزدیک آج کل لوگوں نے اپنی طرف سے بہت سی باتیں ایڈ کرنا شروع کر دی اور مجھے اس بات کی بہت تکلیف ہے لیکن میں چاہتی ہوں کہ اگر آپ صحیح آپ مطلب کے کسی حدیث کا احتمام کرتے ہیں تو صحیح بخاری اور تیرمزی ہے اور سند نسائی بھی ہے ایسی بات نہیں ہے بہت پیاری بیری بڑی بڑی ہیں لیکن دیکھ لیں کہ احدیث ہم اصل ہونی چاہیے جو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو دیکھیں جب آپ دو رکعت نماز مسجد میں پڑھتے ہیں تو آپ یقین مانیں آپ کے جتنی بھی گناہ ہیں وہ سب ختم ہو جاتے ہیں ایک قدم مسجد میں رکھتے ہی اور اگر آپ دو رکعت نفل حاجت کے یا پھر ایسے ہی دو نفل پڑھ لیتے ہیں اللہ کی خوشنودی کے لیے اللہ سے پیار دکھانے کے لیے تو یقین مانیں ضرور آپ کامیاب ہوں گے اسی کے ساتھ آج یہ بہت پیارے وزیفے کدھر چلتے ہیں بہت خوبصورت ہے لیکن فرمایش پہ ہے بہن بھائیوں کی ہر مشکل پریشانی سے نجات کا آج میں وزیفہ جو بہت زیادہ دلوں کو پیچائم کرتی ہے دیکھیں کسی بھی قسم کی مشکل میں آپ بھرسے ہوں کہیں کھڑے ہوں بیٹے ہوں لیٹے ہوں ٹھیک ہے بس آپ پریشان ہو تو آپ نے کیا کرنا ہے پریشانی میں مطلب یہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ یہاں تک کہ آپ کی پریشانی اتنی بڑی ہوئی ہے کہ یہ آپ کی جان بھی جا سکتے ہیں یہ آپ کے سامنے اور پیارے کی جان جا سکتی ہے تمام مشکل تمام پریشانیوں کے حل جو آج میں آپ کو بتاؤں گی کوئی بھی مسئلہ ہو گھر میں رزق نہیں ہے کھانے کے لیے نہیں ہے رزق کی کمی ہے کاروباری مسئلہ ہے پریشانی ہے جاتو جنات کا مسئلہ ہے یا کوئی اس قسم کی پرابلم ہے یا آپ سوتے میں ڈرتے ہیں بچے نافرمان ہیں ٹھیک ہے بچوں کے جو آج کل اگزائم ہو رہے ہیں ان کے لیے بھی آپ کر سکتے ہیں آپ کسی بھی مقسم کی بریشانی میں مبتلا ہو تو یہ کہیں رزق کے لیے بھی یہ کیا جا سکتا ہے سورہ فاتحہ کا لاجوہ وظیفہ اور سورہ اخلاص سورہ فاتحہ ایک مرتبہ سورہ اخلاص دو مرتبہ کسی بھی جگہ پر کھڑے ہیں جیسے ہی میری اگر آپ نے میری ویڈیو سنی ہوگی تو ضرور آپ کو یاد آئے گا آپ فوراں پڑھیں اولاں پر دروشیف کے ساتھ اگر آپ کو دروشیف پڑھنے کی بھی مطلب کہ اس وقت ٹائم نہیں ملتا اتنی زیادہ پریشانی ہے اتنی زیادہ پریشانی ہے کہ آپ کو دروشیف پڑھنے کا بھی ٹائم نہیں پڑھتا دو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لے اور سورہ فاتحہ ایک مرتبہ پڑھیں سورہ اخلاص دومت پر پڑھیں جب اللہ سمد آتا ہے اللہ سمد سورہ اخلاص کل ہم اللہ سمد اس وقت آپ نے دعا کرنی ہے اس دوران آپ نے دعا کرنی ہے جو بھی پریشانی ہے جو بھی تکلیف ہے وہ آپ مانگیں سورہ فاتحہ کے بعد پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف پیان کریں پھر اللہ پاک سے اللہ تعالیٰ کی بڑائی پیان کرتے کرتے دعا مانگیں اس کا یہ مطلب تو جیسے ہی جیسے اللہ کو سمد آتا ہے تو آپ دعا کرتے ہو یقین مانے اسی وقت اللہ پاک اپنی خوشی سے آپ کی دعا کو قبول کر لیتے ہیں ایک بات یاد رکھیں جب آپ اپنے خود سے دعائیں سنی ہوں گے بہت سے عمل بھی کیوں گے بہت سے وزائف بھی کیوں گے لیکن مانے کہ جب وہ وزائف اگر کوئی سورت پڑھتے پڑھتے اس کے درمیان دعا مانگی جائے تو اللہ پاک کبھی رد نہیں کرتے تو یہ دو سورتیں ایسی نایاب ہیں سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص کہ ان کے درمیان اگر دعا مانگی جائے تو بہت موت پر لیکن سورہ فاتحہ کے آمین سے پہلے اور سورہ اخلاص کے اللہ سمد تو یہ دو ٹائم ایسے ہیں آپ فوراں دعا کو کبھول کرتے یہ صرف دو منٹ کا وزائفہ اگر دو منٹ تو میرے خیال میں ایک منٹ تو یہ ضرور ایک دفعہ کریں کیسی بھی پریشانی ہے دکھ ہے تکلیف ہے یہاں تک کہ جیسے کہہ لینا کہ کوئی جنگ ہے اس میں بھی یہ وزائفہ آپ کر سکتے ہیں کوئی بھائی ہے پریشان اپنی شواپ پر اپنے آفیس میں یا کئی پر بیٹھا ہوا ہے اس کا کام نہیں چل رہا کاروبار نہیں چل رہا تو یہ وزائفہ کریں صرف تین منٹ دو منٹ ایک منٹ اچھے سے کرو کہ تو زیادہ ٹائم لگ جائے دعا بیچ میں مانگو گے تو تین منٹ لگ جائیں گے کم مانگو گے تو پھر یہ ہوگا کہ آپ کے دو منٹ لگ جائیں گے اگر یہ بھی نہیں کرتے تو دل میں دعا مانگ کے شروع کر لو پریشانی ختم چھوٹی چھوٹی چیزی ہیں ان کو اپنائیں انشاءاللہ کی ایک رحمتی اور برکتے ہوں گی اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں بھی آپ کی مدد کروں آپ کی بہن تو ضرور انشاءاللہ آپ مجھ سے رابطہ کریں ہم نے کمنٹ بوکس میں بھی آپ کو مطلب کہ اپنی ڈیٹیل دے رہے ہوتے ہیں آپ کو ڈسکرپشن ویڈیو کے بالکل نیچے ڈسکرپشن ہے وہاں